یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ بے شک ہم نے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اس کی مفسرین دو تفصیرہ بیان کرتے ہیں ایک تو بغنہ ہے حوضے کوثر کہ جس کے جام کو کوئی انسان جو جنتیوں کو دیا جائے گا ایک بار تیلے گا جس کے بارے میں ہے کہ جس کا پانی دوسر سے زیادہ سپیش شہد سے زیادہ میٹھا برس سے زیادہ دھنڈا اور مجھ کو امبر سے زیادہ خوشبودار ہے ہر جنتی کو اس کا ایک جام دیا جائے گا جو جنتی اسے سپی لے گا زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی تو ایک تو یہ کہ ہم نے آپ کے بیٹے کا انتقال مکانی کیا ہے جس جگہ پر وہ گئے ہیں اس مکام کا مالک آپ کو بنا دیا ہے رسول کریم دوسرا معنی یہ ہے کہ کوثر کے معنی ہوتے ہیں قیرے کتیر یعنی جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنی اچھائیاں ہوتی رہیں گی رسول کریم ان اچھائیوں کا مالک آپ کو بنا دیا گیا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت کی دیئے شکر ادا کی دیئے اور قربانی کی دیئے اور آخری آیت ہے کہ بے سک آپ کا دشمن ہی افتر ہو گیا آج دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم آج دنیا میں اسلام کا کائٹون بنانے والو پرغمبر اسلام کا کائٹون بنانے والو قرآن پاک کے نام سے فرقان الحق لانے کی کوشش کرنے والو پرغمبر اسلام کی چاند میں بستاقی کرنے والو رسلمان رسدی سے لے کے ولید ابن مغیرہ تک دنیا کا کوئی تعلق اپنے آپ کو ابو لہب کہلانے کے لئے تیار نہیں ابو جہل کہلانے کے لئے تیار نہیں عطبہ اور شہبہ کہلانے کے لئے تیار نہیں یدید کہلانے کے لئے تیار نہیں اس لیے کہ قرآن نے مہر لگا دی کہ اے پرغمبر آپ کا دشمن افتر ہو گیا آپ کے دشمن کی نسل کو ختم کر دیا گیا نے اس کو نابوس کر دیا گیا میں آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پرغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی ہے سیرت کی حفاظت کی ہے اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت آئیسہ سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو آپ جواب فرماتی ہیں کہ قلقہ قرآن پرغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ویرانی قرآن ہے یعنی آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تصویر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب ہوتی چلی جائے گی وہ پرغمبر آپ سورہ مضمل پڑھیں آپ سورہ مدسپ پڑھیں آپ سورہ بدحہ پڑھیں آپ سورہ علم نشرة پڑھیں جتنی بھی سورہ مبارکہ آپ پڑھیں گے تو آہا ہوئے عصیم پڑھیں گے تو پرغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ سمجھ میں آئے گا ایک اور سورہ مبارکہ کا ذکر کر کے آج کے دور کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑے دن کے لیے وحی کا سلسلہ رکا تو اس وقت کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وزدہ رب محمد المحمدہ یعنی محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا کبھی کفار بھی کہتے تھے کہ تھوڑے دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو آوازیں کسنے لگیں اگر پیغمبر اسلام دعوت کی طرف بلائیں تو آپ کے پھول کی پتھیوں سے زیادہ نرم و نازک طلبوں کو پتھروں سے مارنے لگیں رونگنے لگیں آپ گزریں تو آپ کے اوپر کورا ڈالنے لگیں ترہ ترہ کے مسائب آپ کے ساتھیوں پر کبھی حضرت خبیب کو پتھروں پر لٹائیں کبھی بلال حبتی پر ظلم کریں اس دور میں پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشن کا کام کر رہے تھے دعوت کا کام کر رہے تھے استقامت دین کا کام کر رہے تھے قرآن کی تعلیمات کو اپنے کردار سے عوام تک پہنچا رہے تھے چنانچہ جو ہی کفار نے یہ کہا کہ یعنی محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اتنے میں ابھی اس کا جواب دینے کی ضرورت پیغمبر اسلام کو نہیں آئی تھی کسی صحابی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یعنی قسم ہے چھوڑتے ہوئے دن کی قسم ہے چھوڑتے ہوئے رات کی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے چھوڑتے ہوئے دن سے مراد ایک تو سیدھی سی وہ قسم ہے کہ جب یہ دن پوری طرح چھوڑ جائے جب یہ رات پوری طرح چھا جائے لیکن اے پیغمبر ذرا اپنے چہرے سے ظلف مبارکہ ہٹا کے تو دیکھئے کہ جب آپ کی ظلفیں آپ کے چہرے سے ہٹتی ہیں تو آپ کا چہرہ چلتے ہوئے دن کی طرح ہوتا ہے اور جب آپ کی ظلفیں آپ کے چہرے پرچھا جاتی ہیں تو وہ چلتی ہوئی رات کا طرح ہوتا ہے کیا اتنا حسین و جبیر چہرہ بھی بکرو ہو سکتا ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے ہر جز نہیں چھوڑا جا سکتا یہ قرآن پاک کا نظریہ ہے اب آئیے جب ترہ ترہ سے پیغمبر اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی اپنیوں کا دور بھی شروع ہوا ایک مرتبہ آپ کے مو بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارتہ کچھ نہ اتفاقی ہو گئی ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان اور طلاق باقے ہو گئی اور کلام پاک میں چند آیات آئیں کہ ہم نے زید کی حاجت براری کے بعد ان کا نکاہ ان کی بیوی کا نکاہ آپ کے ساتھ کر دیا کپار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تہور غضب ہو گیا پیغمبر اسلام نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکا کر لیا اس پر ماتانا محمد ابا عدیم رجالک ملاک رسول اللہ و ختم نبیہن کا نکول ہوتا ہے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھروں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے جب مدینے کی طرف جاتے ہیں تو ایک انصر تاریخ سے ایسا دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آج کی قیادتوں کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں ایک قیادت کے لیے ایک حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جو نظر یادیا ہے وہ آج بھی سب سے بڑا منشور ہے سب سے بڑا منوفیسکو ہے کہ مدینے شریف کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی وہاں مسلمان بھی تھے وہاں یہودی بھی تھے وہاں نصرانی بھی تھے وہاں مشرقین بھی تھے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تملکیس کے لوگوں کو بلا کے ایک سو ساتھی کا قیام فرمایا اس سے پہلے حکومت کا کوئی تصبر نہیں تھا مکہ میں کوئی حکومت نہیں تھی مکہ میں کوئی عظیم قیادت نہیں تھی مکہ کے اندر ایک حکمرہ نہیں تھا مدینے کے اندر کوئی حکومت نہیں تھی باداکتہ کوئی حکومت نہیں تھی یہ پہلی حکومت کا قیام ہو رہا ہے اور پہلی حکومت کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں دموکریسی کی سب سے پہلی بنیاد مدینے کی سرزمین پر ڈالی جا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو بھی بلایا منافقین کو بھی بلایا مسلمانوں کو بھی بلایا یہود و نصارہ کو بھی بلایا اور ان سب کے بھی ایک منفیس و سیار کیا کہ ہمیں مدینے کی سالمیت کے لیے متحد ہونا چاہیے ہمیں ایک خدا پر متحد ہونا چاہیے اور سارے عظیم افتیارات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گئے اجتماعی حکومت آج اسلام کے نام پر مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرنے والو آج سرکوں کے نام پر مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرنے والو ڈیموکریسی کا نظام دنیا کو صرف ہندوستان نے نہیں دیا ہے کسی دوسرے ملک نے نہیں دیا ہے امریکہ نے نہیں دیا ہے یورپ نے نہیں دیا ہے بلکہ چودہ سو وقت پہلے مدینے میں سب سے پہلی سو ساتھی قائم کرنے کے بعد تغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ حکومت میں اشتراک ہو سکتا ہے حکومت قائم کرنے کے لئے سارے لوگوں کا ایک عقیبہ کا ہونا ضروری نہیں ایک مذہب کا ہونا ضروری نہیں ایک دین پر ضروری نہیں لیکن ایک کومن مینمم پروگرام کا کنسیف جو آج لوگ حکومت ساتھی کے لئے لاتے ہیں یہ کنسیف میرے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جس طریقے سے حکومت الہیہ کے قیام کا یہ مینوفیس تو رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی طریقے سے دیفنسیب بار یعنی دیفنس کا نظام بھی پوری دنیا کو پیغمبر نے دیا ہے اس سے پہلے آفنسیب بار ہوتی تھی اس سے پہلے لوگ گھر اجالنے کے لئے جنگ کیا کرتے تھے اس سے پہلے عورتوں کے لئے جنگ کیا کرتے تھے اس سے پہلے دولت کے لئے جنگ کیا کرتے تھے اس سے پہلے طاقت کے لئے جنگ کیا کرتے تھے اس سے پہلے اقتدار کے لیے جنگ کیا کرتے تھے لیکن اسلام ہے جس پہلے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جس وقت جنگ فضر میں جاتے وقت جس کی کامیابی کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت پہلے ہی دے چکا تھا آؤ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والو اور پیغمبر کے اس غیب سے غور کرو کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ فضر کے میدان میں جاتے ہیں اور احاطہ کھیس دیتے ہیں کہ عطوہ یہاں مارا جائے گا سیوہ یہاں مارا جائے گا ابو جہل یہاں مارا جائے گا ابو لہب یہاں مارا جائے گا اور جس وقت جنگ فضر ہوتی ہے تو وہ تین سو تیرہ مجاہدین جن کے ہاتھوں میں عرب کی سیکل کی ہوئی ستلواروں کے مقابلے میں ستلواریں نہیں تھی بلکہ کھجور کی تہنیاں تھی کھجور کی تہنیوں والے لوگ ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اخلاق کی طاقت کی بنیاد پر نظریہ کی بنیاد پر قرآنِ قریم کی صداقت کی بنیاد پر آخری پیغمبر کی عطاق کی بنیاد پر میدانِ قدر میں اترے تھے انہیں یقین ہو چکا تھا رسولِ قریم نے دعا کر دی تھی رسولِ قریم کو اِذَا جَا رَسُوَ اللَّهِ وَالْفَتْوَ فَرَائِتَ النَّاسَيَدْ خُلُوْرَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفَاجَا فَسَبِّ فِي حَمْدِ رَبِّكَا وَسْتَقْفِرُو اِنَّهُ قَانَةَ تَبَاوَا تَمُجْدَ سُنَایا جا چکا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے جب دائرے کھیچ دیے اور جب کفار مرنے لگے تو ابو چہل اور ابو لحم نے دیکھا اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہہ رہے سنو ذرا دیکھو میں اس دائرے میں تو نہیں مارا جا رہا ہوں جو دائرہ محمد نے کھیچا تھا کہ میں یہاں مارا جاؤں گا ساتھی کہتے ہیں ہاں دوست مارے تو وہیں جا رہے ہو کہا مجھے کھیچنے کی کوشش کرو تاکہ میں یہ کہہ دوں کہ محمد جس کا نام ہے اس کو علم غیب نہیں ہے کل کا ابو چہل اور ابو لحم ہو یہ آج علم غیب مصطفیت ہے انکار کرنے والا انسان ہو اس کا رشتہ بھی ابو چہل اور ابو لحم سے جوڑا جانا چاہیے اس نے کوشش کی کھیچنے کی کوشش کی گئی لیکن دم نکل گیا اس لیے کہ سرکل پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیچ دیا تھا اب میں آپ سے کوئی اور آگے لے چلتا ہوں کہ مدینہ کے بعد جبکہ فتح ہوتا ہے اور جس وقت مکہ میں آج بہت اگریسی تقریریں کرنے والے جذباتی تقریریں کرنے کے بعد عوام کو گمراہ کرنے والوں اور جذباتی تقریریں کرنے کے بعد صفر کو متحد کرنے کی دعوت دینے والوں اور سرہ سرہ کے میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں جس کے لیے کہا گیا وہ پیغمبر جس کا وجود سب سے پہلے جس کی تقریر سب سے پہلے اور ساری کائنات کی تقریر پیغمبر اسلام کے ذریعے ہو رہی تھی وہ پیغمبر جن کے چچا کا کلیجہ آج کی نگاہوں کے سامنے مکہ کی سرزمین پر چبایا گیا تھا وہ پیغمبر جن کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روک دیا گیا تھا وہ پیغمبر جن کو پاگل و مجلوم کہہ کر ماز اللہ پکارا گیا تھا وہ پیغمبر جن کے ساتھیوں پر پتھر پر سائے گئے تھے وہ پیغمبر جن کی گزرگاہوں پر ترہ ترہ کے پہرے بٹھائے گئے تھے وہ پیغمبر اسلام سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ فتح مکہ سے سرفراز ہوتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ وہ بے شمار لوگ تھے جن کے عزہ و اقربہ کو ان کی نگاہوں کے سامنے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا جن کے گھر بار اجالے گئے تھے جن پر ظلم کیا گیا تھا جن کو تیررائیز کیا گیا تھا چنانچے پتہ مکہ کے بعد ایک صحابی آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے دنیا کی تاریخ کرنے والوں کہ دنیا میں جب بھی مظلوم قوم فاتح ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے سارے مدالم کا بدلہ لیا کرتی ہے جب بھی کسی مظلوم کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ ظالم کو پہ پر ایک کردار تک ہو جاتا ہے لیکن پیغمبر اسلام کے اخلاق پر غور کیجئے کہ جب میرا نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ سے سرفراز ہونے کے بعد مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں جن کو آسوں کے ذریعے روتے اور بلکتے ہوئے پیغمبر نے چھوڑا تھا اس وقت ایک صحابی جذب میں عجب ہوتے ہیں نیت میں فرق نہیں تھا نظریہ میں فرق نہیں تھا بلکہ صحابی بجدان سے پکارتے ہیں یعنی آج بدلہ لینے کا دن ہے اس لیے کہ جس کے عزیزوں کی گردنیں کاتی گئی ہوں ان کے سامنے جن پر پتھر برسائے گئے ہوں جن کے بچوں کو یتیم کیا گیا ہو جن کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا ہو جن کے گھروں پر قبضے کر لیے گئے ہو جن پر عبادت بند کر دی گئی ہو جن کو تپتی ہوئی ریت پر گھتی جا گیا ہو جن کے اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھے گئے ہوں ان پر کیا کیا مسائب نہ گزرے ہوں گے چنانچہ ایک صحابی نے جن کے ہاتھوں میں علم تھا صرف اتنا کہا تھا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوسرے صحابی کو حکم دیا کہا کہ جاؤ اس صحابی کے ہاتھ سے علم لے لو اور آپ علم آگے لے کر چلو اور یہ اعلان کرو کہ یعنی آج لوگوں کو معاف کر دینے کا دن ہے آج کسی بھی اسلام میں جہاں جہاد کی کنڈیشن تھیں آج لوگ نائل لوگ جو سیلف کلیم اپنے ہاتھ کو مجاہدین کہلاتے ہیں اسامہ باللہ دن مجاہد نہیں یہ اتنبادی تھا طالبان مجاہد نہیں یہ بہادی اتنبادی ہیں دائش مجاہد نہیں یہ اتنبادی ہے آئی ایسائی مجاہد نہیں یہ اتنبادی ہیں اس لیے کہ جو بھی نبی کے طریقے جہاد سے حج کے جہاد کی کوشش کرے گا وہ مجاہد نہیں ہو سکتا پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو جو لوگ آپ کے مقابلے میں تلوارے لے کر آئیں نوجوان ان سے جنگ اس وقت تک کرنا جب تک وہ صلح کے لیے تیار نہ ہو جائیں یا کوئی ایک خوش غالب نہ ہو جائے ایک کو فتح اور ایک کو شکست نہ مر جائے لیکن اگر وہ اپنی جان کی امان مانے تو ماف کر دینا اگر کلمہ تیبہ پڑھنا چاہیں تو ماف کر دینا اگر مفالحہت کرنا چاہیں تو ماف کر دینا اور خبردار کسی پہ بھی بذلے کی بھاؤنا کی بنیاد پر بذلے کے جذبے سے کسی پوڑے پہ حملہ مت کرنا کسی عورت پہ حملہ مت کرنا کسی پچے پہ حملہ مت کرنا دسمنٹی کھڑی ہوئی فصلوں کو تباہ مت کرنا جس زمانے میں نائن الیون ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجاہدین نے اعتیک کیا ہے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پینٹگان پر دیفین سسٹم پر اس حملے کو جائز قرار دے بھی دیا جائے تو والٹریس سینٹر پر حملے کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کہ اسلام کسی کا گھر جلانے کی اجازت نہیں دیتا پیغمبر کا کریکٹر بے قصوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا یہ جہاز نہیں ہو سکتا جو بے قصور بچوں کو آرلی اسکول میں جانے کے بعد گولیوں سے بھون دیتا ہے یہ جہاز نہیں ہو سکتا جو عورتوں کو سہاگنوں کو آبھاگن بنا دیتا ہے آج لوگوں نے اپنی ذاتی لڑائی کو جہاز کا نام دے رکھا ہے آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو رات و رات شہرت چاہیے اگر کسی انسان کو کرسی قیادت پر براجمان ہونا ہے اگر کسی کو ایم پی اور ایم ایلے بننا ہے اگر کسی کو میڈیا کی نظر میں ہیرو بننا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے ارے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہو کہ گائے کا گوشت کھاؤ اس میں مزہ بہت آئے گا کبھی نہیں کہا کبھی کفار کے بھی اگر آج کوئی غیر مسلم ہندوستان میں یہ کہے کہ سور کا گوشت کھانے والا اگر کوئی پوچھے کہے کہ سور کا گوشت بہت ضائفے دار ہوتا ہے اس لیے کھاؤ تو آپ کو کتنا پورا لگے گا ہم تو اس سرزمین میں رہنے والے ہیں جہاں بابر میں بابر نامے میں ہمائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ ہندوستان میں ہندو لوگ بڑے ہی آمن پسند کمیونٹی ہے اس لیے دیس پر اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اقتدار میں گائے کو مزکت میں دینا اس لیے کہ گائے کوئی پوجا کرتا ہے ہندو گو کے گائے حلال ہے لیکن ہر حلال جانور کا کھانا ضروری نہیں اور اٹھارہ سو ستامن میں جب تن کے دورے من کے کالے انگریزوں سے بطن کو آداز کرانے کے لیے دلی کی جامعہ مسجد سے سب سے پہلا فتوہ جہاد علامہ فضلحہ خیر آبادی دیتے ہیں تو اس وقت سولہ نقاط کا منفشتو تیار کرتے ہیں بہادر شاہ زفر کی حکومت کی دوبارہ ساپنا کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہندو مسلم یونٹی کی ضرورت ہے یہ انگریز دیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی اپنا کر ہندو اور مسلمان کو لگانا چاہتا ہے جب تک ہم لڑتے رہیں گے دیش آزاد نہیں ہو سکتا اس لیے دیش کے لیے قومی اتحاد بہت ضروری ہے جتنے بھی ہندوستانی ناظرک ہیں اگر چاہے نہ ہو چاہے نیفال ہو چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی پڑیسی دیت ہو اگر وہ ہندوستان کی طرف نگاہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو ہر ہندوستانی سٹیٹیزن کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد ہو اور متحد ہونے کے بعد قسمان کی طاقت کو ناکان کرے یہ نظر یادیا علامہ فضلحہ خیر آبادی نے 1867 میں اس سولہ نکاتی پروگرام میں بقرہ عید کا مہینہ آنے والا تھا مغلوں کی حکومت تھی ظاہر بات ہے مسلمان طاقت میں بھی تھے اور اقتدار میں بھی تھے اس سے زیادہ بڑا اقتدار نہ حیدر آباد میں مر سکتا ہے نہ دلی میں نہ بومبے میں مر سکتا ہے نہ پہار اور اتر فردیس کی سرزمین پہ تو علامہ فضلحہ خیر آبادی نے پہلی سرس یہ رکھی تھی بہت دو شہز افر کے سامنے کہ بقرہ عید کا مہینہ آنے والا ہے اس لیے یہ اعلان عام کیجئے کہ بقرہ عید میں کوئی بھی مسلمان اس بار گائے کی قربانی نہیں کرے گا اس لیے کہ گائے کو ہندو اپنا دیوتا مانتا ہے اس سے ان کے جذبات کو ٹھے پہنچے گی اور کمنل ہارمنی کمزور ہوگی اس لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے گائے کے علاوہ واقعی جانوروں کی قربانی کی جائے اپنے وقت کے پرنسپل اسلامی کی سکولر اپنے وقت کا سب سے برا عالم اتحاد کی دعوت کس طرح سے دیتا ہے جبکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی علم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا قلم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس لیے اسلام کی سرشت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب طاقت میں ہو تو ہمیشہ سرنگو ہو کے چلو لاکھنٹ شفل عرد مرہا زمین سے عقل کے چلنے کی کوشش مت کرو کھمن کرنے کی کوشش مت کرو جذباتی نعرے لگانے کی کوشش مت کرو عمل کے دور میں نعروں سے کھیلنا ہے گناہ یہ وقتِ ہوش ہیں اپے ہوشی کی بات میں کر ایک جذباتی نعرہ دیا تھا اور انیس سو سیتالیس میں محمد علی چنہ نے ایک ایسا شب جو پورک بکھایا کرتا تھا جو کلمہ بھی امریزی اسٹائل میں پڑھا کرتا تھا امریزی بولنے والا انسان رات و رات ایک منقف خائد آزم بن گیا اور دو جگہ پر نہیں بلکہ تین جگہ پر اس قوم کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا کہ جو وہاں مہاجرین گئے ہیں وہ بھی دلیل و خوار ہیں اور جو یہاں رہ گئے ہیں انہیں بھی ملک کی تقسیم کا ذمہ دار مانا جاتا ہے اور خدا کے لیے یہ اعلان نہ کیا جائیں کہ لال قلعہ پہ ہلالی پر چم لہرہ جائے گا اور خدا کے لیے یہ اعلان نہ کیا جائے کہ فلا کو بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا ارے اس لیے کہ یہ تو قرآن نے گارنٹی دی ہے تم غم مت کھاؤ رنجیدہ خاطر مت ہو تم ہی کامیاب و کامرا ہوگے شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ اندینہ انداللہی الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ گھر باپسی کی بات کرنے والو اگر گھر باپسی پر بحث ہوگی تو دنیا کا ہر انسان جو ہیومن بینگ ہے جو آدمی ہے اس کے ماں اور باپ آدم اور حبہ ہیں اور آدم اور حبہ کا دین اسلام ہے تو پوری دنیا کو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا لیکن لا اقراحہ سے دین میں قرآن نے فرمایا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ آدمی کے نزاز پر ہے یہ آدمی کی آئیڈیالوجی پر ہے جسے پیغمبر کی سیرت سمجھ میں آتی ہو جسے قرآن کی تعلیمات سمجھ میں آتی ہو جسے اللہ رب العزت ہدایت دے رسول کریم کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے تم من بکمن امین فاہم لائے جیعون پورے بقرہ کی آیتیں ہیں کہ جن لوگوں کی سماپوں پر محل لگا دی گئی ہے جن کے کانوں پر محل لگا دی گئی ہے جن کی بسارتوں پر محل لگا دی گئی ہے ان کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے اس لیے اگر دین پھیلا ہے اگر یہ قیادت پھیلی ہے تو کہیں پوری دنیا میں حکومت مسلم اتحاد کی بنیاد پر نہیں بنتی اپنی ذات کے معاملے میں اتنا خوف ہے اپنے اخلاق کے معاملے میں اتنی درگزر کرنے والا ہے کہ ایک مرتبہ آپ میں آخری بات جملے کہہ کے اپنی گھپتہوں کو ختم کرنے والا ہوں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے رسول پشیف لے جا رہے ہیں مکہ میں اتنے میں ایک یہودی نے آپ کو روکا اور کہا کہ سنیئے آپ نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا اس قرض کو آپ واپس کر دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاں تو میں نے آپ سے کوئی قرض لیا لیکن پھر بھی اگر آپ یہ الزام لگاتے اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے قرض لیا تو فیلال میں نماز کے لیے جا رہا ہوں نماز سے واپس آ جاؤں انتظام کر کے آپ کے قرض کو واپس کر دوں گا اتنے میں یہودی نے سختی کرنا شروع کی اللہ کے رسول کے گردن میں ایک پکتہ پڑا ہوا تھا یہودی نے اس کو لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کھیچنا شروع کر دیا اتنے میں صحابہ اکرام آگئے وہ صحابہ اکرام جو نبی کے بضو کے غصالے کو زمین پہ نگرنے دیں وہ کیسے برداشت کرتے کہ کوئی پیغمبر اسلام سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی کریں انہوں نے فوراں اس یہودی پہ حملہ کرنا چاہا صحابہ نے اللہ کے رسول نے روک بیا کہ خبردار یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے میں نے اس سے قرد لیا ہے رسول نے قرد نہیں لیا تھا لیکن ازاد فرمایا میں نے اس سے قرد لیا ہے اس لیے یہ زیادہ حق سختی کرنے کا اتنے میں یہودی کی آنکھیں اصوار ہو جاتی ہیں اور کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ پیغمبر کی یہی علامت پڑی تھی میں نے جو اپنی ذات کے معاملے میں درگزر کرے گا لیکن حکومت اللہ رب العزت کے قانون کے معاملے میں درگزر نہیں کرے گا اس سلسلے میں ایک باقیہ اخلاق نبوی کا اور پیغمبر اسلام کی شریعت کا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک مرتبہ کہ ایک فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی وہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پیسلے کے لیے آئے تو آپ نے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا کچھ صحابہ اکرام اجلہ صحابہ اکرام سفارت میں آئے کہ یا رسول اللہ ابھی اسلام استدائی مراحل میں ہے یہ خاتون بہتی معزز اور باوقار قبیلے کی خاتون ہے بڑے قبیلے کی خاتون ہے اگر اس کا ہاتھ کٹنیا جائے تو کہیں اصلاح ہو کہ اسلام کی دعوت کا کام رکھ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ متنفر ہو جائیں اس کے ہمدرد بن جائیں تو اللہ کے رسول نے ارشاق فرمایا کہ قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تو یہ فاطمہ ہے اگر یہ کام فاطمہ بنت محمد نے بھی کیا ہوتا تو اس کا ہاتھ کٹنے سے کوئی طاقت نہیں ہو چنانچہ اس عورت کا ہاتھ کٹا گیا اور اس کے بعد وہیں یہ خبر پھیلی کہ اسلام اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرتا عقیدے کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر اس لیے لوگ بہت تیزی سے اسلام کے دامن میں آنا شروع ہوئے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی سے محبت کا دعوی ہے تو کردار نبیوی کو اپنا ہی اگر نبی سے محبت کا دعوی ہے تو اپنے آپ سے جنگ شروع کیجے اپنے گھر کی عورتوں کو انصاف دے دیجے اپنے بچوں کو انصاف دے دیجے اپنے اہلو ایال کو انصاف دے دیجے اپنے پڑوسیوں کو انصاف دے دیجے اگر لیڈر ہیں تو اپنی ریایہ کو انصاف دے دیجے اگر قائد ہیں تو آپ کی قیادت میں جو چلے والے ہیں انہیں انصاف دے دیجے اگر نمائندے ہیں تو جہاں کی نمائندگی کرتے ہیں اس علاقے کے ساتھ انصاف کر دیجئے اس لیے جذباتی تقریریں کرنے کے بعد بھڑکاؤ بھوشن دینے کے بعد میڈیا کا اٹنشن تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کتنا رسوہ ہوگا اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے ارے حکم یہ ہے رسول کریم کا کہ اگر فروت بھی گھر کے اندر کوئی پھل لاؤ تو اس کو کھا کر اس کے چھلکے کو دروازے پر نہ پھیکو ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب کا بچہ زد کر جائے اور جو غریب اس کی زد کو پورے نہ کر سکے راستے میں گزر رہے ہو تو راستے کے کانٹوں کو ساتھ کرو محبوبِ الٰہی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھائے تو آپ محبتوں کے پھول بچھاؤ آپ اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس نے گالیوں کا جواب مسکراہت سے دیا ہے جس نے نفرتوں کا جواب دعاوں سے دیا ہے اس کردارِ نبوی سے دیا ہے اس لئے بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخِ محترم آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے کوئی پونٹی اور اعلان کرنے کے بعد کروڑوں کروڑوں کے جھوٹے عاشقِ رسول بننے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ رسول سے عشق ہے تو مسکینوں کو سب کی مدد کر دو رسول سے عشق ہے تو جہالت کو ختم کرنے کا اور اقراء کو حام کرنے کی کوشش کرو رسول سے عشق ہے تو جہیز کی لانت کو ختم کر دو رسول سے عشق ہے تو اپنی سہنی علیاشی کے لیے بڑھاپے میں کواری لڑکیوں سے شادی کرنے کی تمنا مت کرو بلکہ پچیس سال کے شبام میں خدیجہ دیسی دو دو شہروں سے بیوہ خاتوم کے ساتھ شادی کر لو کسی سے کسی بیدوں کے ساتھ شادی کر لو کسی جبورسی کے ساتھ شادی کر لو کسی یتیم کو سہارا دے دو کسی غریب کو سہارا دے دو کسی پوڑے کو سہارا دے دو اس لئے اسلام کسی بھی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ افنسی تقریر ہوں چاہے وہ افنسی ایکشن ہو ہمیشہ ڈیفنس کی اجازت بھی ہے اپنے کردار سے نبو پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش کرنے کی توسط کی جائے کیونکہ نبی نے حجت الودا کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے اگر آج بھی دنیا پیغمبر کے کائٹون بنا رہی ہے اگر آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں نہیں آ پائی ہے اگر آج بھی دنیا اسلام اور مسلمان کے نام سے نفرت کر رہی ہے تو اس کے لئے قصور بار وہ دنیا نہیں بلکہ دین کے دائی ہیں اس لئے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا ہمی سو گئے داستہ کہتے کہتے آج بھی ہو جو بڑا ہی انسائی ماں پیدا آج کر سکتی ہے اندازہ بلستہ پیدا وہ معزز کے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اسلام زندہ بات تیغمبرِ اسلام پائندہ بات